ادما جو تھا یہ ایک مزاک تھا اب دیانتی پر مبنی تھا 42 کے بیان ابھی ریکارڈ ہوئے نہیں اور جج صاحب اندر کمرے سے باہر آیا اور انہوں نے آکے ایک پری ریٹن ججمنٹ جو ہے وہ سامنے رہتی ہائی کورٹ کے اندر یہی حال ہونا ہے اور آج ججز نے ٹھیک اس کیس کا تیا پانچہ کیا جو شاید تلخ حقیقت ہے کہ سائفر ایک حقیقت ہے سائفر کو لہر آیا گیا بغیر حتمی دلائل کے آپ نے سزا ٹھوک دی تو پھر ہائی کورٹ کے اندر یہی ہونا تھا آپ یہ بھی بتا دیں نا کہ کتنے سال اس کو قید میں رکھیں گے تاکہ ان کا قلیجہ ٹھنڈا ہو بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آج سائفر کیس میں عمران خان کی سزا مطلی کے بعد نون لیک نے دوبارہ پاکستان کی عدلیہ پر الزامات لگانا شروع کر دی ہے نون لیک نے جس طرح سے سائفر کیس میں جھٹے الزامات لگا کر عمران خان کو سزا دلوائی آج ان کو اور کاشف عباسی نے لائیو شو میں نون لگی چیلے کی خوب کلاس لگائی آئیں پہلے ان کی گفتگو سنتے ہیں پھر اس پر تفصیل سے بات کرتے ہیں یہ آپ کو کس نے کہا تھا پریس کانفرنس کریں گا بس ہی اپنی آئیڈیا کے لئے پوچھ رہو کہ ادھر سائفر کا فیصلہ آیا ہے آیا ہی تو آپ نے ٹی وی کو پر میں دیکھا پی ٹی وی اور اس کے بعد سارے کی نہیں کیا سی کاشف صاحب بہت بہت شکریہ کہنا کس نے تھا اور عوام کے سامنے حکومت کا موقف آنا چاہیے اور حکومت کے موقف کو عوام کے سامنے پیش کرنے کا کوئی کہتا نہیں ہے حکومت خود ہی فیصلہ کرتی ہے کہ ہم نے اپنا موقف عوام کے سامنے رکھنا ہے اور کچھ حقائق جو شاید تلق حقیقت ہے کہ سائفر ایک حقیقت ہے سائفر کو لہرائے آ گیا سائفر کے ساتھ ایک ڈرامے بازی کر کے جو ہے پولیٹیکل مائلیج گین کرنے کی بھرپور کوشش کی گئی اور شاید کافی حد تک وہ کامیاب بھی ہوئے تو یہ تمام تر چیزیں اس سارے میں غیر قانونی کام کیا مطلب ایک سائفر آتا ہے بیانیاں بیانے کیا تک یہ تو ہم بیس کر سکتے ہیں کہ وہ بیانیاں کیا یا غلط ہے اس ملک میں ایک سریعت بیانیاں تو غلط بنائے جاتے ہیں نہیں بنائے جاتے کیا آپ خود یہ بات کہتے ہیں سارے پاکستان میں بیانیاں جھوٹی بنیاتے بنتے ہیں اس میں غیر قانونی کام یہ تو کہا جا سکتا ہے سائفر کی کوپی اور ہمارے کوڈ کئی پبلک کر دے گئے اس میں خرابی کہاں تھی میں آپ سے پوچھنا جاتا ہوں کہ خرابی کہاں تھی اس میں خرابی سر نیشنل سیکیورٹی کے اوپر کامپرمائز جو ہے نیشنل سیکیورٹی کو آپ نے ایک ڈینجر اور پیرل کی طرف جو دکیلہ ہے اس طرح تو دیکھیں کوئی بھی لیڈر کل کو اٹھ کے نیشنل سیکیورٹی کی تحریف ہے آپ کے پاس پر میرے پاس تو نہیں نیشنل سیکیورٹی کی تحریف یہی ہے نیشنل سیکیورٹی نیشنل سیکیورٹی کی تحریف یہی ہے جو ملک کے مفاد میں ہوتا ہے اور جو قومی سلامتی ہے اس کے اوپر کسی کسیم کی نہ تو سیاست ہو سکتی ہے نہ ہی مزاق ہو سکتا ہے بڑی اس لینگویش تھی تبھی تو ڈیماش کیا گیا آپ کی اوپر نے بھی کہا کے ٹھیک فیس لے کیا گیا سخت زبان تھی بہت سخت زبان انٹرنل معاملات میں انٹرفیرنس بھی تھی اس بات سے تو دیکھیں ڈینائی بلیٹی نہیں ہے کہ سائیفر کی اوپر سیاست ہوئی اور سائیفر کو سیاست کی نظر کرنے کی کوشش کی گئی اور وہ ابھی بھی میسنگ ہے سائیفر جو ہے جو ایک کاپی تھی وہ ابھی بھی میسنگ ہے اس میں وہ اعترافی جرم بھی کرتے ہیں آزم خان صاحب ان کے پرنسپل سیکیورٹی جو تھے وہ بھی کہتے ہیں کہ جی باپس جو کاپی جانی تھی دفتر خارجہ وہ دفتر خارجہ نہیں گئی سلمان ناجہ صاحب یہ سیاسی یہ کیسز جو نیشنل سیکیورٹی کے کیسز بنتے ہیں مجھے ایک جو اس کا پیرلل یاد ہے وہ ڈان لیکس یاد ہے ماضی قریب میں کہ وہ چیز جس میں ہم روز تیوی پر گفتگو کیا کرتے تھے ایک دن پتا چلا یہ نیشنل سیکیورٹی کا معاملہ اس کے پر تو بڑی سختی آنی تھی اور وزراء کو فارق کیا جا رہا ہے اور اس کے پر ٹویٹیں ریجیکٹ ہو رہی ہیں جانے کیا کیا اس وقت ہو رہا تھا اور اب یہ نیشنل سیکیورٹی یہ سیاسی کیس تھا آپ کے خیال میں یہ جو سائیفر کیس تھا رائے سار جی سیاسی بھی نہیں تھا یہ ایک بدزوکی پر مبنی کیس تھا دیکھیں کچھ بھی نہیں تھا یہ ایک مذکہ خیز ایک تمام معاملہ تھا سائیفر جو ہے ایک جو ڈاکیمنٹ ہوتی ہے کہا گیا جس کا کوڈ ہوتا ہے وہ کوڈ اگر دشمن کے ہاتھ لگ جائے تو ملک کو بڑا نقصان پہنچتا ہے اور اگر وزیراعظم ہاؤس وہ کاپی جائے اور وہ گم ہو جائے تو وہ لکھا ہوئے کوڈ میں کہ کیا کرنا ہے جو پرنسپل سیکیورٹی ہیں ان کا کام ہوتا ہے کہ وہ اطلاع دیں اور کوئی وہ جرم نہیں ہے یہ بالکل ایک تصور شدہ بات ہے پور دور سے کسی جرم کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے عدالت میں یہی سوال ہوا یہ جو پرنسپل سیکیورٹی صاحب تھے آزم خان صاحب تھے ان سے پوچھا گیا کہ یہ کیا ہوا کب آپ نے اطلاع دی کہ گم ہو گیا ہے اور گم ہو گیا ہے تو کس طرح یہ ثابت ہوا کہ یہ دشمن کے ہاتھ لگ گیا ہے اور دشمن نے کوئی اس سے فائدہ اٹھایا ہے یا امریکہ سے ہمارے تعلقات کس نہج پہ خراب ہوئے انہوں نے کہا یہ بھی بلکہ کاسر اگر آپ کو یاد ہو کہ جنگ ہوگی کہ ممالک درمیان کس طرح یہ ثابت ہوتا کہ کچھ بھی نہیں جی دیکھیں بالکل مزاقہ خیز بات تھی یہ کاغذ کا سفید ٹکڑا ایک تقریر کے دوران دہرایا گیا وہ کیا ٹکڑا تھا کسی کو معلوم نہیں اس سے کیا قومی راز افشا ہوئے ظاہر ہے کچھ بھی افشا نہیں ہوا ایک وزیر آزم کو مکمل یہ حق حاصل ہے بلکہ اس کی ذمہ داری ہے آئین پاکستان کے تحت اگر وہ یہ سمجھے کہ پاکستان کے مفادات کو ٹھیس پہنچ رہی ہے کسی ویلونی طاقت کے کسی عمل کی وجہ سے تو اس پہ کوئی فریضہ نہیں ہے کہ وہ خاموش بیٹھا رہے وہ وزیر آزم پاکستان ہے وہ منتخب سربراہ ہے مملکت کا وہ بالکل عمام کو کہہ سکتا ہے کہ میری نظر میں میری دانست میں پاکستان کی جمہوریت کے خلاف کوئی قدم اٹھایا گیا ہے اس پہ کوئی جرم بالکل بھی نہیں ہے قدمہ جو تھا یہ ایک مزاق تھا بدیانتی پر مبنی تھا اور بہرحال اس نے بالاخر پاش پاش ہونا تھا اور سپریم کورٹ میں بھی جب زمانت کے لئے کیس گیا تو اس وقت بھی اس پر پڑے سوال اٹھائے گئے تھے اور ابھی بھی جو جیسے آپ کہہ رہے تھے جیسے مصطبہ صاحب مسلمان صاحب کہہ رہے تھے ایک معزیز صاحب نے کہا آخر ہوا کیا ہے کیا جنگ ہو گئی کسی ملک کے ساتھ کیا ہو گیا آخر کیس ہے جو سیاسی بنیادوں ہم جانتے ہیں پاکستان میں سیاسی بنیادوں پر کیسز بنتے ہیں کیا کرنا ہے اس کا ایسی چلے گا یہ ایسی چلے گا کیونکہ سیاستدان سبق نہیں سیکھ رہے آج جو سیاستدان حکومت میں ہے یہی ہم آپ کے ٹی وی چینلز پہ جب میں بھی پیپلز پارٹی میں تھا تو آ کر ہم بڑا نوحہ پڑتے تھے کہ جناب بڑا ظلم ہو گیا بڑی زیادتی ہوگی یہ حکومتیں کیا ایسے کرتی ہیں اور آج موقع ملنے کی دیر ہے کہ اگر تحریک انصاف کے ہاتھ حکومت لگ گئی اللہ کرے کہ ان کی یہ مشکلات ویسے ختم ہو اور کامی کاروائیوں کا جو سلسلہ ان کے خلاف چل رہا ہے وہ بھی ختم ہو لیکن ان کے ہاتھ حکومت لگ گئی تو وہ بھی فوراں یہی کام کر رہے ہوں گے سیکھتا کوئی نہیں ہے سیاستدانوں کو اپنی کچھ ریڈ لائنز ڈراؤ کرنی پڑیں گی کہ یار اگر ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ مخالفت کے اندر ہم نے دشمنی میں بدل دینا ہے تو پھر اس کا جو فائدہ ہے وہ پھر کسی تیسری قوت کو بھی ملے گا اور ہم کسی تیسری قوت کے ہاتھ میں کھیلتے بھی رہیں سیاستدانوں کو یہ اکل آنا ضروری ہے جو اس کیس کا جہاں تک تعلق ہے سائیفر والے کا کاشے بھائی اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ جو سائیفر کہانی تھی کہ امریکہ میں سازش تیار ہوئی وہ ایک بوگس کہانی تھی وہ ایک پولیٹیکل مائلیج حاصل کرنے کے لیے ایک کہانی بنائی تھی لیکن جو کیس بنایا گیا وہ بھی انتہائی بوگس کیس تھی لیکن وہ غیر قانونی کام نہیں ایک کہانی بنانا بھی کوئی غیر قانونی کام تو نہیں ہے پاکستانی سیاست میں ایک پوزیشن ایک سیٹن سیچویشن کو اگر وہ اپنی سیاسی مفاد کے لیے استعمال کرتے تو پاکستان پورے یہ کام کرتا لیکن اونرس زیادہ پولیٹک سنجا آپ کو جب ہائر ایک پیڈیسٹل پر رکھتے ہیں لیکن دس سال کیا سزا تو نہیں دے سکتے آپ کسی کو اس بات اب اس کیس کے اندر یہ شاید فوجداری کیس اس کی تاریخ کے اندر پہلا کیس ہو کہ جب تین سو بیتالیس کے بیان ریکارڈ کیے جا رہے تھے عمران خان صاحب اپنا بیان ریکارڈ کرا رہے تھے جج صاحب کے سامنے شاہ محمود صاحب کرا رہے تھے ابھی عمران خان صاحب کرا رہے تھے اور انہوں نے شاید کرانا تھا تین سو بیتالیس کے بیان ابھی ریکارڈ ہوئے نہیں اور جج صاحب اندر کمرے سے باہر آیا اور انہوں نے آکے ایک پری ریٹن ججمنٹ جو ہے وہ سامنے رہتی بڑی لمبی چھوڑی جل اور آج ہائی کورٹ کے اندر بھی اس چیز کا ذکر ہوا آپ یاد ہے نا جرہ کرنے کے لئے سرکاری وکیل دیے گئے تھے تو اب دیکھیں جہاں پر اتنی ہیسٹ کے اندر آپ مقدموں کے فیصلے کریں فیر ٹرائل وہاں پر نہ ہوا ہو تو پھر آگے آ کر اس کا ہائی کورٹ کے اندر یہی حال ہونا ہے اور آج ججز نے ٹھیک اس کیس کا تیا پانچہ کیا کہ جب آپ ایک شخص کو کیس کے اندر حتمی دلائل ہی نہیں ہوئے تین سو بیتالیس کی سٹیٹمنٹ کے بعد وہ آخری سٹیٹمنٹ ہوتی ہے جو ایکیوز ریکارڈ کراتا ہے اور اس کے بعد پھر حتمی دلائل ہوتے ہیں حتمی دلائل ہی نہیں ہوئے بغیر حتمی دلائل کے آپ نے سزا ٹھوک دی تو پھر ہائی کورٹ کے اندر یہی ہونا تھا نا اور وہاں پر ججز سائبان نے یہ بھی ٹھیک سوال کیا کہ جناب آپ کا جو سارا مقدمہ کھڑا ہے اس چیز میں کھڑا ہے کہ بتائیے کہ ملک کو بڑا نقصان ہو گیا نقصان بتائیے لیکن کہ جواب کوئی نہیں تھا اور وہاں پر پھر آج اسی صورتحال کو بھامتے ہوئے غالباً جو حکومت کے وکیل تھے جو پروسیکیوٹر تھے وہ یہ بات سمجھ گئے کہ یار کہ یہ اس مقدمے کے پاؤں نہیں ہے اس کو ریمانڈ بیک کر دے پچھلی پیرنگ مکتا عدالت نے کہا نہیں جی ریمانڈ بیک نہیں ہوگا اب اس کا فیصلہ ہوگا اب اس کا فیصلہ ہوگا تو ریمانڈ بیک کرنے کا مطلب تو یہ تھا کہ آپ ان کو دوبارہ اس ایگنی سے گزارتے دوبارہ آپ اس کو اس پین سے گزارتے پھر دوبارہ ٹرائل ہوتا اس ٹرائل کے اندر وہی فرسودہ اور اس طرح کی باتیں ہونی تھی ہیسٹ کے اندر ٹرائل ہونا تھا تو عدالت نے فیصلہ بلکل ٹھیک دیا جو پروسیکیوشن تھی یہ کیس ہی بھوگز تھا اس کیس کے اندر کچھ نہیں تھا جو عمران خان صاحب نے جو سیاسی بیانیاں بنایا وہ بھی ٹھیک نہیں تھا کہ نہیں استعمال کرنا چاہیے تھا جو آخری ان کا انٹرویو چھپا ہے مہدی حسن صاحب کے ساتھ اس انٹرویو کے اندر کیٹیگوریکلی ان سے سوال پوچھا گیا کہ جناب آپ کی حکومت گرانے میں امریکہ کا ہاتھ تھا انہوں نے کہا نہیں میں نے بہت اس کی اوپر سوچا ہے صرف ایک آدمی کا ہاتھ تھا وہ جنرل باجواہ کا تھا کیٹیگوریکلی انہوں نے اس چیز سے اپنا وہ بیانیت تبدیل کر لیا تو بس لیکن اب حکومتیں جو ہیں اب یہ جو نائنٹین سیمیٹی وان والا جو معاملہ ہے جو ویڈیو ٹویٹ ہوئی اکاؤنٹ سے ہم ساروں نے اس کو کنڈیم کیا ہم ساروں نے کنڈیم کیا لیکن کنڈیم کانٹیکس کو کیا ہے غداری کو کنڈیم کو نہیں کہا گیا غداری کو بنا دیں اب اس کے اندر کیا ہو رہا ہے ایف آئی اے جو ہے وہ نوٹسز دیتی پھر رہی ہے اب پھر آپ اس کے اندر ایک مقدمہ بنائیں گے کوئی پاکستان کی سیاست میں غدار نہیں ہے نہ عمران خان غدار ہے نہ عاصف غداری غدار ہے نہ نواز شریف غدار ہے نہ مولانا فضل الرحمان غدار ہے ہماری اپنے گریبیسنس ہیں ہم گفتگو کرتے ہیں بات کرتے ہیں اگر آپ کو کوئی بات پسند نہیں آتی تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ غداری کے مقدمے بنا کے ایک نیا پر انڈوراز باکس کھول دیں آپ تو اس دن پریس کانفرنس میں کہتے گا غداری کا مقدمہ بنانے لگیں جو انہوں نے نیکسس ڈراؤ کیا ہے یا ڈراؤ کرنے کی کوشش کی گئی ہے یا جو ایک عوام کو تصویر کی اکاسی کرنے کی کوشش کی گئی ہے جو مطابقہ دیا ہے سنا دے سرمیدگی ہوگی آپ کو یہ کالی پھیڑے ہیں جنہوں نے آج فیصلہ دیا میں ذرا پہ پوچھنا چاہ رہا تھا نہیں I think the better question would be کہ یہ عزت معاف جد صاحبان وہی ہیں جن کے خلاف جس طرح کی زبان ان کے اپنی پارٹی کے لوگ میڈیا کے سامنے سوشل میڈیا پہ استعمال کرتے ہیں آج انہوں نے فیصلہ دیا تو وہ بالکل اچھے ہوگی آپ کی میں کوئی پریس کانفرنس سن رہا تھا مجھے بڑی اچھی لگی آپ کا جملہ جس میں آپ نے کہا کہ دیکھیں جب ان کو پسند آتا ہے تو تعریف کرتے ہیں جب نہیں پسند آتا ہے تو کالیاں نکالتے ہیں بلکل یہی بات سکار اپنے بارش تارا کی شیال ہے نہیں ہم تو دیکھیں نا کالی بھیڑے ہیں جو امران خان کو ریلیف دے رہی آپ کو یہ بھول جاتا ہے تمام تر ان ججز کی بات کی جو ان کے حاک میں فیصلہ دے رہی جنہوں نے کوئی نہ کوئی پارٹ پلے کیا اور وہ پروون ہے وہ چلے گا کوئی ریزائن کر گیا کوئی ریٹائر ہو گیا آپ جو کالی بھیڑے ہیں کیوں ریزائن کیا آپ کالی بھیڑے کیا پھر جب سپریم چیل کانسل میں ان کا کیس گیا تھا تو کیوں ریزائن جاتا ہے اب کالی بھیڑے کون سی ہیں میاں صاحب نے تو یہ اٹھائی ساری کو بھیان دیا اب یہ دیکھنے والی بات ہے کہ کون ہے کہ جن کو کہا جاتا ہے فیسیلیٹیز نہیں ملتی اور وہ پھر فیسیلیٹیز بھی چیک ہوتی ہیں کہ کون سی مل رہی ہیں کون سی نہیں مل رہی ہیں تو آبیسلی دیکھیں یہ سیلیکٹیف انہوں نے کہا جو امران خان کو ریلیف دے رہے ہیں میاں صاحب کا ایک سیلیکٹیف یہ ہے کہ کالی بیڑے امران خان کو نہیں ہو سکتا نہیں تو پھر ساتھ یہ بھی بتا دیں کہ کتنے سال اس کو قید میں رکھیں گے تاکہ ان کا کلیجہ تھنڈا ہو کتنی ویٹرمائزیشن ہوگی تو اس کے بعد بڑا جملہ بڑا جملہ کرنے ہیں پجابی کلیجہ تھنڈا کرنا کاشر صاحب ہم نے یقین جانے سبب بھئی کوئی شوق سے نہیں رکھا مجبوری ہے نہیں مجبوری بہلی بات بہنی ہے وہ خود انہوں نے یہ تمام تر جرم کئے جس کی بجیل سے وہ آج سرابہ شادی کرنا جرم ہے شادی کرنا نہیں جس طریقے سے کی ہے وہ تو شاید میرے خواد سے میں اس پر میں میں اس پر آپ نے فیصلے کرا آپ کومنٹ کرنا نہیں چاہتے呀 مرہم آشنگی بات ہے ہم کومنٹ نہیں کرنا چاہتے لیکن ہم نے فیصلے کرا سارے کے سارے نہیں ہم نے کون سا فیصلہ کر آیا ہے چودہ سال ہوئی ہے نا اس میں دس سال ہوئی ہے کس میں؟ وہ اپیلز دوبارہ سنی جائے گی نا سزا ہوئی ہے نا سزا ہوئی بھی ہے مجبورن کھرائیے سزا میں نہ کریں اینڈ او دے ڈے بات پھر گھوم پھر کے وہیں آ جاتی ہے کہ یہ سکرپٹ وہی ہے صرف کردار بدلتے ہیں اس بلک اب جو ہم کردار ہیں جو ہاتھوں میں کھیلتے ہیں ہمیں بھی کبھی نہ کبھی یہ تہیہ کرنا ہے نا ہم ان کے ہاتھوں استعمال ہونا بند ہوں گے ناظرین آپ نے تینوں میں مانو کی گفتگو سنی نون لیگ نے جس طرح سے سیفر کیس میں عمران خان کے خلاف بیانات دیئے عمران خان کو جیل میں ڈالا کیونکہ نون لیگ کی خواہش تھی کہ عمران خان کو سیفر میں عمر قید یا پھر سزائے موت ہونی چاہیے مگر ان کی یہ خواہش پوری نہ ہو سکی کیونکہ ایک ذات اوپر بھی دیکھ رہی ہے کہ یہ عمران خان کے ساتھ سرہ سر نائم صافی ہو رہی ہے پھر آج آخر کار سیفر کیس میں بھی حکومت کی بولتی بند ہو گئی اور حکومت کو مو کی کھانا پڑی جب عدالت میں جج صاحب نے پوچھا کہ سیفر کے لیگ ہونے سے ملک کو کیا نقصان ہوا کیا پاکستان کے کسی ملک کے ساتھ تعلقات خراب ہوئے مگر جج کے ان سوالات کے سامنے حکومتی پرسیکیوٹر کے پاس کوئی بھی جواب نہ تھا اور جب حکومتی پرسیکیوٹر نے سارے معاملات کو بام لیا تو حکومتی پرسیکیوٹر نے اس کیس کو ریمانڈ بیک کرنے کا جج سے کہا مگر جج صاحب نے کہا کہ اب یہ کیس ریمانڈ بیک نہیں ہوگا بلکہ آج اس کا فیصلہ ہوگا اور جب حکومت سیفر میں کچھ بھی ثابت نہ کر سکی تو آخر کار جج صاحب نے عمران خان کو سیفر کیس میں رہا کر دیا اور اب امید کی جا رہی ہے کہ عمران خان بہت جال رہا ہو کر باہر آ جائیں گے ناظرین آپ کا اس حوالے سے کیا کہنا ہے آپ اپنی رائے سے امید ضرور اگا کریں نیکس ویڈیو تک مجھے دیں اجازت اللہ حافظ اب اپنی رسول مجھے دیں جائیں گے رمانٹ